ہیلو سا سری کال گوڈ ایوننگ گائز آج سنڈے تھا پھر بھی تھرو سیشن کرنے کے لیے چلا گیا کیونکہ کوچ نے بولا تھا کافی دن ہو گئے تجھے آنا چاہیے سنثیٹک ٹریک پر کرنا تھا تو پھر اس لیے سیشن تھوڑا سلو سلو سا تھا اور پچاس پچپن میٹر کی ایسے ایزی تھرو کر رہا تھا اور اس کے بعد میں کچھ بچوں کے لیے بھی میں نے بنائی ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ سب واش کرتے رہنا اس کے اندر میں کر کے رہا ہوں مینلی آپ چیک کریں وہ آگے جھوتا پڑا ہے وہاں لیفٹ پیر آئے گا میرا یہ اور اس کے بعد دین میں نے دی ریس آکے چھوڑ رہا ہوں کوئی اس کے اندر رول ادا نہیں کر رہا ہوں اپنے کوچ کے ساتھ ڈسکرشن کر رہا ہوں بیچ بیچ میں ہر تھرو میں کرنا کیا ہے کیسے کرنی ہے کوئی بوڈی آگے جھکتی ہے کوئی پیچھے رہتی ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایزی 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 تھرو سیشن کے اندر یہی سیکھا ہے دیکھو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے میں نے یہ سیکھا ہے کہ تقریباً ٹھیک ہے رنوے فلو جو آپ کا گڑھ بڑھ ہو جاتا نا تو ایٹ مینز آپ ساری تھرو گڑھ بڑھ کر چکے ہو تو رنوے فلو کے اوپر کام کرتے رو یہ ہافرنوے سطحہ میں رہا اس پہ بھی جوتے پہ لیفٹ پہ رائے گا اور دن آگے سے کروس کھولے ایزی تھرو سیشن اٹھ دی ان میں ایفرٹ لس تھرویں ہیں یہ کوئی بہت وہ بھائی تھرویں نہیں نہ میں ابھی کر رہا ہوں نہ میں کروں گا میں چاہتا ہوں پہلے اچھے سے شولڈر فیٹ ہو جائے دن تھرو کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہاں اب شروع ہوتی ہے بچوں آپ کی کلاس ٹھیک ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ جو بچے چھوٹے ہیں جونئر ہیں بڑے ان کو کیا چیزیں کو فیس کرتے ہیں ان کا رنوے فلو کیوں گڑ بڑ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر اب بتاؤں گا آپ کو بٹ آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ جو چیز بتا رہا ہوں اس کو بہت امانداری سے مطلب تھوڑا سوچ نہ لکھنا اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں بہت میکسیمم بچوں کی یہی پرابلم ہے کہ ان کا رنوے ٹھیک نہیں ہے ان کا فلو اچھا نہیں ہے وہ جیولین جب لاسٹ مومنٹ میں آتی ہے بوڈی ڈراؤپ ہو جاتی ہے پیچھے کی طرف آگے کی طرف تو ان کو کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے اپنی جیولین کیری کار نہیں سیکھنی چاہیے گریپ جیسے ہوتے ہیں گریپ کتنی طرح کی تین طرح کے گریپ ہے سیمپل سی باشہ ہے وہ گریپ کے بارے میں بھی بتا دوں گا then آپ آگے آئیے then اور باتیں کرتے ہیں اب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا جیولین گریپ کے بارے میں کہ ہوتا کہ گریپ جب ہم اچھے سے کیری نہیں کرتے تو وہ چیز گڑ بڑ ہو جاتی ہے ہماری طرح لائن نہیں پکڑتی ہم فری وہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ڈریلز ورک کے اوپر تھوڑا کام کرتے ہیں ساتھ میں گریپ کے اوپر بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ پیر لیتے ہیں یہ ہم لمبا کھول لیتے ہیں تو گڑ بڑ کروس ہمیں چھوٹے چھوٹے رکھنے چاہیے لمبے کروس نہیں لینے ٹھیک ہے سب سے پہلے پھر جیولین ان کی ایسے ہو جاتی ہے پوزیشن یہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد جیولین ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے پاور پوزیشن کی اوپر کام کرنا ہے باگ کے آ رہے ہو ہاتھ کہاں رہ رہا ہے آپ کا اوپر ہے نیچے سب سے پہلے تو اوپر ہی رکھو ہاتھ کبھی بھی ایک پیچھے بڑا جو تھروئنگ آرم ہوتی ہے وہ نیچے نہیں آتی وہ اوپر ہی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ جوتا ہے یہ لیفٹ پیر یہاں پر آئے گا کئیوں کا رائٹ پیر آتا ہے پھر آگے سے کروس شروع ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کروس لینے آئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا رنوے چھوٹا ہو گیا اور آپ نے لمبے لمبے کروس لیے لمبے لمبے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ اپنا سارا ریدم توڑ لوگے سیدھی جیولین چڑی ہوئی رکھو چھوٹے 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 کروسوں میں چلتے رہو آگے چل کے اچھا بلوک مل جائے گا آپ کو پاور پوزیشن مل جائے گی جیولین گرے گی نہیں نیچے یہ بلوک ہو جائے گا اور اوپر سے تھرو تو سب سے پہلے یہی چیز بیسک ہے یہ آپ سچ ماننا جو بگنر ہیں چودہ سال والے اور جو چاریس پنتاریس سال والے ہیں وہ بھی وہ رنوے کے اوپر بہت بار پوچھتے بھائی صاحب جیولین کی ٹکنیک بتا ہوا کیسے فیکتے ہیں کیا کرتے ہو میں نے سب ہی یہی چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی جیولین کے لئے رنوے پرفیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے جب تک آپ کی پرفیکشن ہی نہیں ہے آپ کیسے کر سکتے ہو یہ آنگا یا اس جوتے کے اوپر لیفٹ پیر آئے جائے گا اپنے اب اور دن آگے ایزی جیولین کھول لی اور تھرو اور دیکھ لو کتنی پاس سے چھوڑ رہا ہوں تو کوشش کرو آپ لوگ بھی جیولین کیری کرو اچھے سے تو رنوے کی اوپر کام کیا کرو میں نے بہت بار بول ہے رنوے 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 اور رنوے کی اوپر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھرو شوڑتے رو بہت دور دور تھرو آپ 20 میٹر شوڑو 20 میٹر 30 میٹر 40 میٹر تھرو شوڑتے رو رنوے کچھ کہتا ہے یہ جیولین کر لیں گے پیچھے سے ڈاؤن اور لاسٹ میں پاور ریجن بڑھتی نہیں اور اوپر شوڑ دیتے ہیں یہ جا آج کی طرح تو یہ گلت ہے بہت گلت ہے کیونکہ آپ کی پاور پوزیشن نہیں بنتی اور جب تک پاور پوزیشن نہیں بڑھنے گی then you can't throw کوشش کرو پہلے ایسے ایسے واک کرو دیرے دیرے جیولین ہی لے گی نہیں جیولین وہیں رہے گی ٹھیک ہے then وہیں سے چھوڑ دو جیولین یہ سمووث لی آگے والی میں پھر بتاؤں گا اب نیکسٹ سٹیپ ہے جیولین کیری کرنے کا کیا کرنا جیولین نے وہاں ہاتھ بلکل بھی نہیں ہلے گا آگے والی ڈاؤن رہے گا یہ ایسے چلتے رو ایسی 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 چلتے رو جیولین دیکھو وہیں میرا ہاتھ ہے اور وہاں سے مار دی ایک جگہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ میرا ہاتھ ڈاؤن آ رہا ہے جیولین ہل رہی ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے جب جیولین نہیں ڈسٹرب ہو رہی تو آپ اچھی تھرو ہی کرو گے ہاتھ اوپر مطلب اوپر یہ ون سٹیپ آئے ایسی ایسی کوئی ڈسٹنس نہیں لینا اس کے اندر یہ مت سوچو کہ ڈسٹنس مجھے کیری کرنا یہ کرنا وہ کرنا ایسے پاور پوزیشن لے لو آپ رائٹ پر چل جے گا لیفٹ چل جے گا اس کے بعد تھرو یہ دیکھو آپ چیک کر لو پاور پوزیشن اینڈ تھرو اوکے آپ کیا کرتے ہو ہاں لیفٹ اینڈ اوپر لے جاتے ہو جیولین اور اوپر بگا دیتے ہو پھر وہ فلیٹ گرتی ہے تو ابھی آج ہے گریپ کے اوپر یہ گانٹس ہی ہوتی ہے اس کے اوپر لیفٹ انگلی اور انگوٹھا اس کا اوپر بھی آتا ہے یہ وی گریپ ہے جو نیرج جلینج نہیں یا میں کیری کرتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا گریپ ہے یہ وی گریپ ہے یہ ورڈ میں سارے بہت کم لوگ کرتے ہیں بہت یہ گریپ میکسیمم سبھی لوگ کیری کرتے ہیں ٹھیک ہے جو نیرج جل سبھی بول سکتا ہوں موسٹلی ورڈ کے اندر یہی گریپ کیری ہوتا ہے تو اس کے اندر کیری ہونے میں اب پیچھے سے جیولین آپ کو دکھا رہا ہوں ہاتھ اوپر ہے ہاتھ ادھر ادھر نہیں آئے گا ہاتھ ڈسٹراب نہیں کرنا ہے یہ یہیں رکھی یہیں رکھی and throw جہاں میں کھڑ ہوں میرے آگے بلکل جیولین جائے وہ چیز کا فائدہ یہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہو جیولین کہاں جا رہی ہے تو وہ چیز کا کیا فائدہ دیکھو جیولین ہلے گی نہیں one step and throw میرے آگے گئی بلکل تو ایسے پیکنگ کرتے رہا کرو دیکھو میں صرف آپ کو یہی دکھا رہا ہوں پیچھے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی ایسے رکھو گے تو اوپر اٹھ جائے گی یہ ایسے آتے ہو اور بہت اوپر مار دیتے ہو فلیٹ گر جاتی ہے یہ چھوڑ دی اوپر کی طرف آپ ایسے پیکنگ کرتے ہو پیکنگ مست ہے اس کو پرفیکٹ کیا کرو اس کے اندر فیلنگ رکھا کرو بہت اچھی اب پھر اوپر سے دیکھو میں کر رہا ہوں یہ ہاتھ اوپر رکھا یہ پھر فلیٹ جن کی گرتی ہے ان کی بتائیے کیسے فلیٹ گرتی ہے تو بھائی فلیٹ والے بھی دیکھ لو ان کا ہاتھ دسترب ہوتا ہے اس لئے فلیٹ گرتی ہے آپ کوشش کرو ہاتھ کو گراؤ مت ہاتھ کو اوپر رکھو جتنا اوپر رکھو کہ بہت اچھا رہے گا ایسے پاور پزیشن میں رکھو اور دریکٹ پاور کے اندر تھو مارو یہ دیکھو جاولین میں نے پھیک کی تو آپ کوشش کیا کرو میں یہ نہیں کہتا کہ بچے کوشش نہیں کرتے آپ کرتے ہو پر بار بار کرنی پڑے یہ ہمیں بہت بار فیل ہونا پڑے گا تب جا کے پاس ہوں گے آپ پاس والی جو لائن ہے جو پاس والا راستہ ہے وہ آپ کے آگے ہی ہے پر اس سے پہلے فیل والا ہے وہ پہلے فیل ہوں گے تب ہی تو پاس ہوں گے آپ ٹھیک ہے ایسے نہیں نا پاس ہو سکتے پاور پزیشن جب تک آگے والا پیر نہیں لگے گا جیولین موو نہیں کرے گی اس کے اندر یہ دیکھ لو آپ جیولین والا ہاتھ وہاں لیفٹ لیگ رائٹ لیگ اینڈ تھرو تھرو ہلے گی بھی نہیں آپ کی جیولین ہلنی نہیں چاہیے پیچھے سے آپ ایسے کرتے ہو یہ ہلی پیچھے نیچے آیا اور اوپر بگا دیا اور فلیٹ گر گئی ایسے کرو گے تو جیولین فلیٹ ہی گرے گی ہے لیفٹ لیگ آپ اتنی لمبی لے جاتے ہو رائٹ اور لمبی چلی جاتی ہے اور بوڈی پیچھے کی طرف گر جاتی ہے یہ چیزیں نہیں کرنی بوڈی جتنی سٹیبل رہ گی جیولین کو پہلی نمبر پہ اپنا بوڈی پارٹ رکھو اور ڈاؤن ڈاؤن گوٹنے بینڈ رہیں گے کروس آور کے اندر اور جیولین وہاں کیری ہو جائے گی پاور پوزیشن کی طرف ایسے کہے یہ لائٹ اور یہ جیولین وہاں کیری اب کر لو جتنی تھرو کرنیا کرتے ہو اس پوزیشن میں کیونکہ ہاتھ بہت لمبا پٹا ہے ٹھیک ہے تو جب جیولین کو بوڈی کا پارٹ سمجھا کرو جب جیولین ڈسٹراب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ہپ نہیں چلتی یہ ڈرائیب بھی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ سب کی ہاں تو جتنا میں نے بتانا تھا بتا دیا اب چھٹی اب گھر چلتا ہوں ایکشلی یہ گھر جانے کی نہیں ہے گرونڈ آنے کی ہے کیونکہ ہیلپ ہی رہا ہوں پھر میرے پاس ویڈیو نہیں تھی تو یہ ایڈ کر دی میں نے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ سیکھو بچو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ چنتہ مت کرو آپ اچھا کرو جب آپ اچھا کرو کہتا مجھے اور خوشی ہوتی ہے اور بہت بچوں کے میسیج آتے ہیں کہ سر آپ بتا دیتے ہیں تو سیکھ لیا بہت اچھا لگا یہ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں سچی میں بتاؤں تو اور میرا فرج بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں ٹھیک ہے اوکے سسری کال گوڈ ایوننگ ٹیک کیر